سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جویدی خبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک رنگ نیک کے جو چیکس ہوتے ہیں انہیں کے قابل ہو جاتے ہیں ان کے پر کس طرح کٹے جاتے ہیں اور ان کے پر کٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ان کے پر کیوں کٹے جاتے ہیں آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو میں رنگ نیک کے اوپر بنا چکا ہوں میری رنگ نیک کی کالونی کے بارے میں تمام معلومات ان کی بریڈنگ معلومات اور ان کی جو چیکس ہیں ان کی ہینڈ فیڈنگ اور اس کے علاوہ تمام معلومات میرے چینل پر موجود ہیں میرے چینل پر ویڈیو کر کے میری تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو چیکس آپ کو نظر آ رہی ہیں دو چیکس یہ انہیں کے بالکل قابل ہو چکے ہیں یہ میں نے جب ان کو ہینڈ فیڈ کرانے کے لئے باہر نکالا تھا تو ایک تو اس میں اڑ کر جو چھت ہے اس کو اوپر جا کے بیٹھ گیا تھا میں اس کو دوبارہ پکڑ کے نیچے لائے ہوں میں نے سوچا کہ آج اسی کیپ پر یہ کٹ دیں یہ دوبارہ نہ اڑ جائے کیونکہ یہ انہیں کے بالکل قابل ہو چکا ہے یہ دو چیکس سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سامنے والا چیکس تو اڑ گیا تھا جو کہ میں پکڑ کے لائے ہوں اس کو اس لئے آج میں اس کے پر کٹوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کس طرح پر اس کے کٹے جاتے ہیں دوستو کافی دوستو نے یہی سوال کیا کہ ان کے پر کس طرح کٹے جاتے ہیں میں سوچا کہ چیکس بڑے ہو گئے ہیں ان کے پر بھی کٹ دوں اور ان کو بھی دکھا دوں کس طرح ہم ان کے پر کٹتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے پر میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پورے ونگز آئے ہوئے ہیں اور اس لئے تو یہ اڑ گیا تھا آج میں اسی کے پر کٹوں گا یہ دیکھیں یہ تقریباً انہیں کے بالکل قریب ہے یہ ایک دفعہ تو میرے ہاتھ آ گیا ہے لیکن یہ بار بار میرے ہاتھ نہیں آئے گا اس لئے میں اس کے پر کٹ دیتا ہوں اور جب یہ مکمل طور پر کٹنے کے قابل ہو جائے گا تو یہ میرے پاس ہی رہے گا اگر میں اس کے پر نہیں کٹ ہوں تا کہ یہ فوراً اٹھ جائے گا یہ لیکن یہ سامنے والی یہ انڈ والی تین جو پر میں یہ میں صرف رہنے دوں گا اور باقی میں اس کے تقریباً آٹھ پر میں کٹ دوں گا اور اس طرف کے بھی میں سارے پر تقریباً تین کلیاں اس کے رہنے دوں گا جو تین پر ہوتے ہیں اور میں بعد میں اس کے جو بقیہ پا رہے ہیں وہ میں کٹ دوں گا ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کٹ کے چیک اس طرح کٹے جاتے ہیں کافی میرے دوست ہوتے ہیں وہ شوک سے رکھتے ہیں اور جو ٹاکنگ کے لئے پیرٹ رکھتے ہیں بعض وقت ان کے پیرٹ اڑ جاتے ہیں اس لئے آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے اسی طرح پر کاٹنے ہیں جس طرح میں ان کے پر کاٹتا ہوں اس طرح جو پیرٹ ہوتا ہے وہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور جو ان کے پر ہوتے ہیں وہ بھی کٹ جاتے ہیں اور وہ اڑ بھی نہیں سکتا لیکن اس کی خوبصورتی وہی رہتی ہے کچھ میرے دوست ایسے ہوتے ہیں سارے ان کے جو کلیاں ہوتے ہیں سارے پر ہوتے ہیں وہ سارے ہی کاٹ دیتے ہیں جب وہ نکلنے کے قابل ہوتے ہیں جو پیرٹ ہوتے ہیں وہ اپنی چونج سے جو کچھی کلیاں ہوتے ہیں وہ کھینچ دیتے ہیں خون بہتر رہتا ہے اس لئے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ نے وہی طریقہ ازمانہ ہے انشاءاللہ جو آپ کا پیرٹ سے نہیں اڑے گا وہ ٹاکنگ تک تو بالکل نہیں اڑے گا اس کے بعد اگر اس کی جو پر ہوتے ہیں مکمل طور پر مضبوط ہو جائیں گے ان میں خون نہیں رہے گا پھر آپ نے ان کو کھینچ دینا ہے بعد میں جو پر نکلیں گے وہ ان کے فلائنگ پر ہوں گے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پکڑ دیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ تین یہ تین جو انڈ والے تین پر ہیں جو لمبائی میں زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس سے جو پیرٹ ہوتا ہے وہ خوبصور لگتا ہے اس لئے اس کا پتہ نہیں چلتا گئے اس کے پر کٹے ہوئے یا نہیں لیکن جب وہ اڑ نہیں کوشش کرتا ہے وہ اڑ نہیں سکتا یہ یہاں سے آپ نے اس کے پر کاٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو سامنے والے آپ کو پر نظر آ رہے ہیں چھوٹے والے یہ والے پر یہ آپ نے رہنے دینا ہے اس کے آگے والے جو پر ہیں وہ آپ نے کاٹنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو زگ زگ کی صورت میں کاٹنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ترچہ آپ نے اس کو کاٹنا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح آپ نے کاٹنا ہے دوستو آپ نے اگر سیدھے اس کے پر کاٹے تو یہ جو اس کے بقائے پر ہیں وہ تو رہ جائیں گے لیکن یہ بالکل ہی اڑنے کے قابل نہیں رہے گا اس لئے آپ نے اس طرح کاٹنا ہے کہ تھوڑا سا یہ اٹھ سکے تاکہ بلیو اگر اس کو صحیح طریقے پکڑ نہ سکے اگر آپ نے بلکل ہی پر کاٹ دیا تو وہ بلکل نہیں اٹھ پائے گا اس لئے بلیو اگرہ کے ہاتھ چڑ جائے گا اس لئے پر اس لئے کاٹتے ہیں کہ ہم اس کو ہینڈ ٹیم کر سکے اگر آپ کا بارڈ ہینڈ ٹیم ہوگا تو وہ بولے گا بھی زیادہ کیونکہ ہینڈ ٹیم ہی جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بولنا جلدی سیکھتے ہیں اگر آپ نے پنجرے میں ہی رکھا ہوا ہے اس کے پر آپ نے نہیں کاٹے اس کو ہاتھ بھی لگا ہے تو وہ بلکل ہی نہیں سیکھے گا یعنی کہ وہ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ چیکس لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے لیکن وہ آتے ہی اس کو پنجرے میں بند کر لیتے ہیں وہ اس کو نکالتے نہیں ہیں اور وہ وہیں پڑا رہتا ہے دوستو اگر پنجرے میں ہی رکھنا ہے تو وہ ٹاکنگ نہیں سیکھے گا آپ نے اگر اس کو ٹاکنگ سکھانی ہے تو آپ نے اس کے پر کاٹنے ہوں گے لازمی تو وہ اگر آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے گا تو وہ زیادہ ٹاکنگ کرے گا اگر اکثر دوست آپ نے مارکیٹ میں دیکھے ہوں گے وہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیرٹس بول رہا ہوتا ہے اس لئے وہ پہلے اسی طرح کرتے ہیں سارے ان کے پر کاٹ دیتے ہیں جب وہ بولنا سیکھ جاتا ہے تقریباً چھ سات مہینے بولنا سیکھتا ہے اس کے بازو پہ بٹھا کے وہ ان کو بولنا سکھاتے ہیں وہ پینجرے میں نہیں رکھتے جب وہ ٹاکنگ سیکھ جاتا ہے پیرٹس تو پھر بھی وہ اس کے پر وغیرہ کاٹ دی لیتے ہیں اسی طرح جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کاٹ رہا ہوں اس لئے اسی تین کلیاں وہ چھوڑ دیتے ہیں تین پر جو انڈ کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو آٹھ پر اس کے آٹھ سے نو پر ہوتے ہیں وہ ان کے کاٹ دیتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح بلکل جگ زیگ کی طرح یہ کاٹنا ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اوپر والے پر رہے ہیں یہ آپ نے نہیں کاٹنا اگر آپ یہ کاٹیں گے تو ان کے جو پر رہے ہیں ان میں گیپ آ جائے گا اور اگر یہ پر آپ کاٹ لیں گے جو میں ابھی آپ کو کاٹ گے دکھا رہا ہوں ان میں سے ہوا تو گزر جائے گی پیرٹس نہیں اڑ پائے گا اس کے جو اوپر چھوٹے پر رہے ہیں اس کا کاٹنے کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس لئے پیرٹس بھی بل صورت ہو جائے گا اس لئے آپ نے اسی طرح کاٹنے نہیں تقریبا آپ نے اس کے 8 سے 9 پر کاٹنے ہیں تاکہ ہوا اس میں سے کراس کر سکے یہ اوڑ نہ سکے یہ دیکھیں یہ آپ نے اسی طرح ترطیب وائز کاٹنا ہے یہ لیں گے یہ تقریبا نو کلیاں ہم نے کاٹ دی ہیں یہ دیکھیں یہ نو کلیاں ہم نے اس کی کاٹ دی ہیں تاکہ یہ آسانی سے اوڑ نہ سکے یہ دیکھیں یہ دوسری سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً اتنا ہی ہم نے کٹے ہیں کہ اس طرح اس کے جو پر ہیں اس میں سے ہوا آسانی سے باہر نکل سکے یہ مسلسل اور نہ سکے یہ دیکھیں اب نہیں اڑے گا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اڑتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں اڑ سکتا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا دوسرا جو چیکس ہے اس کے بھی میں نے پر کاٹے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی طرح یہ کاٹے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اسی طرح ہم نے کاٹے ہیں تین جو پر ہیں ایک سیڈ پر اور دوسرے تین پر ہم نے اسی طرح کاٹے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کاٹنے کے چتری نمہ بن جائے یہ بھی بالکل نہیں اٹھ پائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے ایک تو پر ابھی بھی رہتے ہیں یہ بھی میں کاٹ دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ گھن سکتے ہیں کتنے پر اس کے کٹے ہوئے ہیں اور آخری جو تین پر ہیں یہ ہم نے رہنے دیا ہیں یہ دیکھیں اس طرح پیرلز بھی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح جیسے اس کے مکمل پر ہیں ابھی پر نہیں کاٹے گا اس کے یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح کرنے ہیں اگر آپ نے کاٹنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اٹھ نہیں سکتا لیکن اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پر بالکل کٹے ہی نہیں ہیں دوستو میرے پاس ابھی بھی تین چیکس پڑے ہوئے ہیں رنگ نے کے نیکسٹ ویک میں ان کے پر کاٹوں گا ابھی یہ دو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اٹھنے کی بلکل قابل تھے ایک تو اٹھ بھی گیا تھا لیکن میں اسے پکڑ کے لایا تھا اس لئے میں نے اس کے پر کاٹ دیا ہیں ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوتا ہوں وہ دونوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے پر کاٹے ہوئے ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے پر کاٹے ہوئے ہیں یا نہیں یہ صرف اٹھنے کے قابل نہیں رہے ان کے درمیان ہمارے پر ہم نے کاٹ دیا ہیں یہ دیکھیں اب آپ ان کو اپنے بازو وغیرہ پر ہاتھ وغیرہ پر آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اور ٹاکنگ سکھا سکتے ہیں اگر ان کے پر نہ کٹے ہوئے تو وہ اگر آپ اس کو ہاتھوں میں اٹھائیں گے تو وہ آپ کو کاٹ کے اٹھ جائیں گے دوستو اگر آپ رینگ نیک کے چیکس کو اگر پنجرے میں ہی رکھیں گے تو وہ مسلسل کاٹے گا وہ بولنا بھی زیادہ نہیں سکھے گا اگر آپ نے ان کے پر کاٹ دیا اور اگر ان کو آپ نے ہاتھوں میں جو کہ ٹیم کر لیا اگر یہ ٹیم ہو جائیں گے تو آپ کو کاٹیں گے نہیں اور بولنا بھی جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ نے رینگ نیک کے چیکس یا راہ کا چیکس اگر آپ نے اس کو ہینڈ ٹیم کرنا ہے تو آپ نے لازمی ان کے پر کاٹنے ہوں گے اگر آپ نے پر نہ کاٹے تو وہ اٹھ جائیں گے یہ دیکھیں پھر آپ ہینڈ ٹیم بھی نہیں کر سکیں گے اس کو اگر آپ نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہو آپ نے پنجرے میں بند نہیں کرنا اگر آپ نے ان کو بولنا سکھانا ہے بولنا سکھانے کے لئے آپ نے اس کو جو پر رہے ہیں وہ بھی کاٹنے ہوں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ